دیش کے پتان منتری نے نا صرف اپنا وقت خراب کیا بلکہ دیش کی تمام جنتہ جو ان کو بڑا ٹی وی پر دیکھ رہی تھی کہ کچھ بہت بولیں گے انہوں نے سب کا وقت خراب کیا ہے دیش کے پتان منتری نے آج اپنی ویکسینیشن پولیسی میں یوٹرن لینا پڑا اس لیے لینا پڑا کیونکہ سپریم کورٹ نے ان پر یہ ابزرویشن کیا کہ موڈی سرکار کی ویکسینیشن پولیسی آر بیٹری ہے دسکرمنیٹری ہے تو سپریم کورٹ کو جواب دینے سے پہلے سپردان منتری دیش صاحب میں آ کر سپریم کورٹ کے اپزرویشن کی روشنی میں اپنے ویکسینیشن پولیسی کو ان کو یوٹرن لینا پڑا سب سے اہم بات ہم پردان منتری جو دیش کو نہیں بتائے پائے کہ دیش میں ویکسین کا شارٹیج کیوں آئے پردان منتری کی سرکار خود سپریم کورٹ کو نو میں کو افیڈیوٹ میں بتاتی ہے کہ جولائی کے ختم ہونے تک سیرم سالے چھے کور ویکسینز پروڈیوز کرے گا بھارت بائیٹرک سالے پانچ کرے گا اور سپوٹنک ایک کور بیس لاکھ تو ان تینوں کو ملا لیجیے وہ تیرہ کروڑ بیس لاکھ کے خریب ہوں گے جولائی میں جو فرنٹ لائن سٹاف ہے جس میں ڈاکٹرز ہیں کوویڈ وارئیرز ہیں اور پینٹالیس سال کے عمر کے لوگوں میں تیس کورڈ ہیں ان کو تیس کورڈ ویکسین کہا لائیں گے جولائی میں جب آپ پھرٹین پائنٹ ٹو کورڈ ہی پروڈیوز کر رہے ہیں اور اس فرنٹ لائن سٹاف پر جس کا بھارت منتری نے اپنے آپ کو موارک بات دے دی وہوا اپنے آپ کی خود کر لی اس میں سے صرف دس پرسنڈ لوگوں کو ویکسین لگا ہے تو دیش کے پردان منتری ویکسینیشن پالیسی میں دیش کو سچ نہیں بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کے ابزرویشن کے بعد ان کو حالت مجبوری میں آ کر یہ ڈیسیشن لینا پڑا اور پردان منتری ہم کو یہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ پچیس پرسنٹ پرائیٹ ہسپیٹلز کو کیوں روک رہے ہیں پردان منتری اس وی آئی پی کلچر کے عادی ہو چکے ہیں کیا ایک غریب کو لائن میں کھڑا رہنا پڑے گا اور جو دولت مند پرائیٹ ہسپیٹلز جا کے لے لے گا چودہ سو روپے پندرہ سو روپے دے کر تو یہ سوالات ہیں جس کا جواب دیش امید کر رہا تھا کہ پردان منتری دیں گے پردان منتری اس کا کوئی جواب نہیں دی اور وقت کر آپ کیا سب کا